موسیقی اعوذ باللہ سمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم حسن امید لگاری لیکچرر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج ماتلی اسٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے اکنامکس اس کی ڈیفینیشن اور اس کے علاوہ اکنامکس ریلیٹیڈ بہت سارے کنسیپٹس پریویس لیکچر میں سمجھے تھے اب ہم اس کے اکنامکس کی جو برانچ ہیں میجر برانچ مایکرو اکنامکس اور مایکرو اکنامکس اس پر مزید تفصیلی باتیں سمجھیں گے لیٹس سی واتس دیر ان مایکرو اکنامکس مایکرو اکنامکس جس طرح پریویس لیکچر میں بیسک ڈیفینیشن میں آپ کو سنجھایا گیا تھا کہ مایکرو لفظ کا مطلب لیٹن لینگیج میں سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے مایکرو اس کا مطلب ہے very much minute means one millionth part of any object یعنی ایک چیز کا دس لاکھوں حصہ یہاں پر جو مایکرو اکنامکس میں مرلہب ہم جو ڈیفینیشن کو سمجھیں گے وہ سمپل یہ ہوگا کہ جو ہول اکانومی کی سٹیڈی کرنا اور دوسرا اس کے کسی ایک چھوٹے سے یونیٹ کی سٹیڈی کرنا یہ سب کچھ ہم مایکرو اکنامکس میں پڑھتے ہیں actually it is a special science which examines people behaving according to their self interests absolutely is they have we know we were me individual firms on the individual's key behaviour they will the process of consumption through in the process of production are due in the process of allocating resources and different choosing you have in individuals may study going economics is concerned with explanation prediction of observed phenomena based on theories that developed for these purposes it is constituted of all household business firms and government who act and interact to produce and consumer good services actually economy how economy works how it works household change usuals participating in the economy into this which is children who are contributing to the economy they have from the economy they have of us who are deficient and who are deficient and are exposed to the so-called indigenous energy I have to welcome people under the perm haphurus which is a key to do is not only the users of their services in the future but it is the most important element than the بیزنیس فرمز پہلا جو ہے کہ سپلائرز کی ایسیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹیو ریسورسز میں یا پروڈکٹیو ریسورسز کو بزاتے خود آپ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم انٹرپنیر کہیں گے اور اس کے اپوزیٹ میں دوسرا جو لوگوں کا تب کا ہوگا وہ ہوگا گوڈس اور سرویسز کو کنزیوم کرنے والا تو ان کو ہم کنسیومرز کا نام دیتے ہیں یہ دو جو سیکشن ہیں ایکانومی کے جس میں یہ دو گروپس آفو پیپل دے پارٹیسپیٹ اور کنٹریبیوٹ بیزنیس فرمز جو ہوتے ہیں فرمز انکلوڈ آل جو چھوٹے 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 پرمز ہوتے ہیں چھوٹے جو ہم 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 فرمز کہتے ہیں اور پھر یہ چھوٹے 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 پر ہم ان کو کن کے جو جوleg یونے سوڈے پہو نگد ہیں ان سے رہتے ہنگے number one hiring productive resources from household and transforming them into final goods and services number one oh guys okay our higher current on the productive resources go productive resources consulting distant land labor capital job previous maham part okay or their fourth numbers of our entrepreneur in the person and the entity which we will be managing which will be responsible for the management of all resources joke interpersonal to get to hire a product resources from the households your population of use message go higher care may or transform gardener then to final goods and services there about this about people who put for services marketing produce only or production get process can اندر جو کانٹریبیشن ان ریسورسز کا ہوگا تو ان کو جو کمپنسیٹ کیا جائے گا تو وہ جو انکم ہوگی وہ ٹرانسفارم ہوگی وہاں پر جس کو ہم ڈسٹریبیشن کی سطح پر سٹڈی کرتے ہیں پھر نمبر ٹو سیلنگ دیر پرڈکس تو دا کنزیمار اور وہ جو اپنی پرڈکٹ جس فرم ہے پرڈکس کر رہا ہے تو اس پرڈکٹ کو جو اب مارکٹ میں لے گیا ہے اور دا فرم آلڈر اور دا انٹرپرنر اور دا بزنیس ویل کیپ اٹس پرڈکٹ کی پانی سیلنگ اور اس طرح جو ہے وہاں بھی دوسرے جو عوامل ہے مارکٹ کے وہ بھی اس میں کنٹریبٹ کریں گے اور پھر اس طرح اس کی جو ہے وہ سیل پھائی در پروپٹ ہوگی اور سموٹ جو ہے وہ جو بھی پرڈکٹ کی نیچر ہوگی اور پھر ایڈیٹ بائی در ایڈورٹائزمنٹ اور دوسری جو کٹیگریز ہیں یا کنفرنٹیم ڈیفرنٹ ٹائپ آف تو مونپولیز ان سب کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ سب کا سامنا کرنا ہوگا اس پرڈکٹ کو اور اس کے بعد پھر اس میں مارکٹ جو ہے وہ اس کی کس طرح اکسیلریٹ ہوتی ہے یا کس طرح آگمنٹ ہوتی ہے اور دیکھ اس اس تردید گورنمنٹ گورنمنٹ is an important element in the economy it collects taxes from households and firms and use these revenues to higher factors of production and produce certain goods and services for households in firms actually گورنمنٹ بھی play کر رہی ہوتی ہیں کسی اکانومی میں اس کی آپریشن کے پروسیس میں یا اس کی اپٹیمل ایفیشنسی کو اچیو کرنے کے لیے role of the government is very much important کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہیں جو کے ٹیکس کلیٹ کرتی ہیں households سے اور انہی فرمز یا جو یونٹس آف انڈسٹریز ہوتے ہیں تو ان سے بھی گورنمنٹ ٹیکس جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس یا اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹیکس کیمت میں انہی فرمز حسینミ گوھرمنٹ کا اصل ٹارگٹ اچھیمنٹ ہوتا ہے کہ کون سے ہم نے اکنامک گول جو سیٹ کیا ہوتے ہیں یا سوشل جو گولز سیٹ کیا ہوتے ہیں سوشل اکنامک گولز کو مائکرو لیویل پر یا میکرو لیویل پر اچھیو کرنا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی جو ہے گوورمنٹ کا اسٹورنٹ ٹائپ آف اکنامکس میں مائکرو اکنامکس جو ہم نے پڑھا بھی کہ it's the branch that deals with the behavior of individual economic units جو ٹاپکس میں پڑھتے ہیں individual economic units ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ٹامbinosium کونNG کون ہیں من جب فرم ملک ٹائپ کون ہیں موکhistoire ہوتی ہیں کون سے ہوتے ہیں کونگمکس میں پڑھتے ہیں zing ی réseبٹ کیا ہے میکرو ٹنمک sollte گامھڈ سیٹ چndہ мотрите وہ کہ ایسا 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 ایس ڈیوی سوئی اسرام ڈیوی موہرک اسرام ڈیوی باہتے ہیں ڈیویی سوئی سوئیٰ ports ڈیوی سوئی سوئی موہرکانوں سوئی اسرام ڈیوی ڈیوی موہرکانوں کے باسترام ڈیویل جانποی ایک ہے کہ ایک گھر لئے لئے وہاں اور طلبی لئے جوہاں اور اقلی ایسی نظر یہاں کاملے اس وقت قبلی مجھے اسے مجھے ایسی نظر مجھے 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 چیزیں ایسیے ایسی باہرہ لئے اجی Clear and the ways to make the most of these limits in other words allocation of scarce resources whereas scarcity is the basic problem which arises from the people having unlimited wants while there and always will be the limited resources بے ریسورسز ریسورسیز ریسورسز ریسورسز شماعی ریسورسز soع robe جو اس ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس ریشنلٹی کی بنیاد پر جو بھی ڈیسیشن سونے ہیں ایلوکیشن ہونی ہے ریسورس کی دیکھ مست بھی ریشنل بیسیس دو ڈگری آف ریشنلٹی ویل ایکچولی ایمپلیمنٹ ویل ایکچولی ویل ایکچولی انلائیتین موسیقی 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 اگر کسی اگر می Korean اگر میστεید اگر اگر در دین اگر یک کونگ Сنیشنی دین اگر میست پیدا اندرب موسیقی کونم یک پونی سکتdar دیريق استخ professors animes the economy in a particular direction where it achieves its high goals these resources are the input of production land labor and capital کیونکہ آدم یا کسی بھی کونٹر کونٹر کھنید اندر کسی گورنمنٹ کو چوائسز کرنے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ آئیٹمز کی ریسورسز کے اندر کیونکہ ریسورسز لیمیٹیٹ ہیں تو وہاں بیسٹ چوائس جو ہے وہ کریٹس اور ییلٹس دہ گوڈ ہیلتھ اف ایکانومی اور بیسٹ چوائس پوڈیوزز فنکشنلٹی اف ایکانومی دیس ڈیسیشنز ار میڈ اپ با گیوین اپ ون وانٹ تو سیٹسفائی اینا در تو یہی اسی طرح آپ ایک جو ہے وانٹ کو ایک ضرورت کو جو ہے وہ قربان کریں گے اور ایڈ کاسٹ آف دیس کے دوسری آپ کو اچیو کریں یا گین کریں یا دوسری کو سیٹسفائی کریں تو اس کے لیے آپ جو ایک وانٹ ڈیسیشن کو جو آپ گیو اپ چو کر رہے ہیں تو اس کو پارٹکلرلی ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹریڈ آف کا ہوتا ہے یعنی ون ڈیسیشن ایک وانٹ ڈیسیشن کو جو ہے تو اسی طرح ادر جو ہوگا وہ آپ نے آویل کرنا ہوگا اپرٹونیٹی کاسٹ ایسیشن is the value of what is foregone in other and ought to have something else This value is unique for each individual and it is determined by his or her need want time and resources Students opportunity costs Actually ہم اس کو کہتے ہیں اس میں آپ کسی بھی چیز کی جو value دے رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں تو وہ پرچیزن کے دوران اس کی جو value آپ افورڈ کر رہے ہیں at the cost of another good جو کہ آپ نے جس کو فور گو کیا ہے یہ جو ہوگا اس کا سٹ کو آپ اپرشنیٹی کا سٹ کہیں گے Market definition is the determination of buyers, sellers and range of products that should be included in a particular market کسی بھی پرکٹرکل مارکٹ مین کے اندر جو ہے determination of buyers, sellers and range of products یہی مل کر جو ہے وہ ایک آپ کا existence بناتے ہیں جس کو آپ مارکٹ کا نام دیتے ہیں arbitrage practice of paying at low price at one location selling at higher price in another location اس کو آپ actually کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم بھی arbitrage ہے جس میں آپ کسی ایک چیز کو جو ہے ایک جگہ پر کم پرائس میں خرید رہے ہیں اور اس کو sale کر رہے ہیں بھی جگہ پر جگہ پر جگہ پر اور وہ unsurs the benefit and profit market units households are the people an individual who consume the products through buying these goods actually جاہاں a short amount of money per home economy key here the contributors me this کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے وہ ہوگا ہاؤس ہولڈز اچھلی یہ وہ ہی ہیں جو کہ آپ کی پروڈکٹس کو کنزوم بھی کر رہے ہوں گے اور زائر ہے پروڈیوشن پروڈکشن کے عمل کے اندر بھی اگر ان لوگوں کا ہی حصہ ہے تو پھر اس طرح کا ان کے عام دنی جو ہوگی اس کا سائیکل کیسے بانتا ہے وہ ہمے سے بسٹری کریں گے ہیں انٹرپیرنے ای پرسن ہونے آرگنائز سے زیمز ڈیوٹی ورسک فرم اینڈیو آئیڈیا اور نیو پھر اکٹرنیگو ڈیو پڑکٹس بزنس اس کو ہم انٹرپرنیر کہتے ہیں جو کہ پرٹیکلرلی آرگنائز کرتا ہے منیج کرتا ہے اور رسک لیتا ہے سب سے بڑی بات کہ وہ کسی بھی یونٹ کو لانچ کرنے کے لیے پرڈکشن کے کسی یونٹ کو لانچ کرنے کے لیے جو رسک اس نے لیا ہے وہ اس کا ایمپارٹنٹ ہے اس کے بعد اس کی آبیلیٹیز اور ایفیشنسیز جو ہے اس فیم کی کارکردگی پر کس طرح سرانداز ہوتی ہیں اور ہاو ہی ارنس اس پرافیٹ اور ہاو ہی کیپس آن ارننگ مور اینڈ مور اپنے پرافیٹ کو کس طرح وہ بڑھانے بڑھاتا ہے میکسیمائز کرنے کا سوچتا ہے اور میکسیمائز کرتا ہا جاتا ہے کیونکہ پرافیٹ میکسیمائزیزیشن is the final finished achievement final achievement of an intervener افرمائی آرگنیزیشن that transform resources into products are the primary producing units in market economy کسی مارکیٹ اکنومی کے اندر primary producing units ہوتے ہیں وہ ایکچیلی کیا کرتے ہیں resources کو products میں یعنی inputs کو outputs میں بدلتے ہیں اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہوتا ہے یہ فرم کر رہا ہوتا ہے یعنی if actually firm produces actually firm transform the resources into products our kids who are input market in output markets this means today this topic is sure today something products are output markets markets in which goods and services are but to input or factors مارکٹس 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 سمجھ رہا ہے مارکٹس جہاں آپ کی جو گوڈس انساندہ ہے وہ آپ ایکسچینج کریں جہاں آپ کو اویلیبل ہوں اور آپ پرچیز کریں یا ہائر کریں تو یہ پروڈکٹ مارکٹس ہوں گی ان کو آپ آؤٹپٹ مارکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح انپوٹ مارکٹس اور فیکٹر مارکٹس ہوں گی وہ فیکٹرز اور پروڈکشن جو ہیں ان کے جو مطلب آویلیبلٹی کو انشار کریں گے مارکٹس in which the resources used to produce the products وہ آپ آویلیبل ہوں وہاں آپ ہائر کر سکیں تو یہ تو مارکٹس جو کہ ہم نے جو ہے سٹڈی کی تو ایکچولی جو فرم ہے پروڈکشن کے بعد کس مارکٹ میں جائے گا فرم آفٹر پروڈکشن آؤٹپٹ مارکٹ میں جائے گا جبکہ فرم اپنے پروڈکشن سے پہلے جو فیکٹرز کٹھے کرنے کے لیے جہاں تگو دو کرے گا تو وہ کہاں جائے گا وہ فیکٹر مارکٹ میں جائے گا یا انپوٹ مارکٹ ہو جائے گا جہاں پر اسے کیا کیا کٹھا کرنا ہے خاصوسی طور پر لینڈ اور لیبر لینڈ کا مطلب پرٹیکلرلی لینڈ بھی نہیں وہاں تھوڑا ایک سٹین کریں گے سی نیچرل سورس کو لینڈ کی کیٹری جو ملے سکتے ہیں اور اسی طرح پر لیبر مارکٹ میں جائے گا اور پر کائپٹل مارکٹ سے کائپٹل ہائر کرے گا تو اسی طرح یہ تین جو ہے وہ انپوٹ فٹرز جو ہے ان کی الگ مارکٹ ہوگی جہاں سے یہ چیزیں ہائر کی جائیں گے سرکلر ایکانومی یا سرکلر فلو اف اکنامی کا ایکٹیوٹی پارٹیکلرلی سٹورنٹ سرکلر فلو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فرم ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اس میں آؤٹ پوٹ اور انپوٹ دو آپ کے پاس اس کے ٹرام سے رہے دونوں ٹرام میں سب سے پہلے کہ آپ کا جو فلو ہوگا وہ فرسٹ آف آل آؤٹ پوٹ انپوٹ فیکٹر میں آئے گا اور انپوٹ فیکٹر سے ہوتا ہوا پھر آؤٹ پوٹ فیکٹر میں جائے گا اور پھر آؤٹ پوٹ سے واپس جو ہے وہ ہاؤس ورڈس وغیرہ میں آئے گا اور پھر وہاں سے کنزمشن کی وجہ سے جو ہے دوبارہ اماؤنٹ جو ہے وہ انپوٹ فیکٹر میں آئے گی اور کام کرے گی یعنی اس کا چھوٹا سائی کے مثال میں لے گا جس کے ذریعہ آپ کو یہ چارٹ پورا سمجھ میں جائے گا کہ کوئی مزدور ہے جو فیکٹری میں فرم میں کام کر رہے ہیں تو فیکٹری فرم میں جو تنخواہ لیتا ہے تنخواہ گئے بس وہ اس نے کیا کرنا ہوگا چیزیں خرید کرنے ہوں گی پورڈکٹسن سرویسز یا گوڈڈسن سرویسز جو آپ نیٹیلی جوز کے لئے استعمال کرے گا وہ پرچیز کریں تو پرچیز میں وہ ہی چیزیں گل فرش اسی کارکھانے یا اسی فیکٹری اندسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں خلیدتا ہے تو یہ اس کا کنٹریبوشن یہ بھی اس کا کنٹریبوشن آیا ایک تو اس نے کام جو کیا سرویسز دیں اور پھر اس سرویسز کی اواز اس کو جو سیلری ملی اور پھر سیلری کو ان چیزوں کی کنٹریبوشن میں جو اس نے استعمال کیا اور پھر یہ ایک مکمل سائیکل بند تھا ہے جو کہ آپ کی کنٹریبوشن میں جیسی ک کس revolution شخص کی اس کی aquestaا ہے کہ کس طرح کا ہی سوڈن میں کس طرح کا ٹھdr تک آئیس ر پہ کا ٹھ Fair the جاری جاتا ہے اسٹورنس لیبن مارکیت دا انپوٹ مارکیت ہار فیکٹر مارکیت ہاؤسول سپلائے ورک فار ویڈ ٹو فرم تو جو ہاؤس مارکیت لیبن مارکیت ہوئی ہوتی جس میں ہاؤسول سجی جاہرے کام دیا کے کریں گے تو ان کو ان کے ویڈس کے واسم آفزہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی اور پھر جتنے زیادہ مزدور طبقہ جتنا زیادتی میں انیمپلائیڈ ہوگا تو اسی طرح ویڈس کمی کی جانب بڑھ سکتا ہے کیونکہ ویڈس سے ریڈیوز تب ہوگا جب مارکیت میں لیبر فورس زیادہ آویلیبل ہوگی تو کوئی بھی کرخمدار اس آویلیبلٹی کو سامنے رکھ کر کم سے کم پیرمنٹ دینے دینے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا بکاس کیا اویلیبلٹی سورس کی ریسورس کی زیادہ ہے تو کم پیسے بار خورس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح لیبر فورس لیبر مارکیت کے انتر جو ان کی سپلائی کے اتنی ہے لیبر کی اور کوئینٹیٹی ڈیمانڈڈ فرام وارکن سیکٹر جو کار کھانے دار تھے ان کی ڈیمانڈ لیبر کتنی ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گی اس لیبر مارکیت کے اندر ان کے ویٹس کو اس طرح سے ایک چیز آپ نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے ان تمام چیزوں کی پرائیس ڈیٹرمنیشن کا جو عمل ہوگا اوپریویس لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ عمل جو ہے وہ مارکیت میں سپلائی آفتٹ کموڈیٹی اور ڈیمانڈ آفتٹ کموڈیٹی کی بیس پر آپ نے اکیلو بیرم پوائنٹ پر اس کی پرائیس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہوگا تو اسی طرح پر capital مارکیت میں جو availability of the capital ہوگی وہ بیٹس ریلیٹی اور بیٹس 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 تکیس جو بیٹس 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 فارما فون انٹریسٹ لینڈ مارکٹ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی سپلائی فلیکسیبل ہوتی ہے ان کی سپلائی ایلاسٹک ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی سپلائی ان Armenia ریسی کی سپلائی الانس کے سپلائی ہے کٹ ہوتے ہیں ڈیو ہو سٹکت کے لیے القی slash وہ جانچے کے لیے اور proposing امہلہ ایسے فيارے میں طرح ملد ہے لینڈ یعنی اس لینڈ کی جو قیمت ہوگی یا اس کی جو ایکلی برم پرائس ہوگی وہ ہم سپلائی لیمٹیڈ سپلائی اور اس جو آویلیبیلٹی ہوگی کیونکہ لیمٹیڈ ہے دیمانڈ جتنی ہوگی اس کے مطابق اس کی لینڈ مارکت کی قیمت مقرر ہوگی فیکٹر سو پروڈکشن دی انپوٹ انویچ انپوٹ انٹو پروڈکشن پروسیس جو کہ لینڈ لیبر کیپٹل اور انٹرپرینر ہوتے ہیں لیکن یہ تھری فیکٹرز چونکہ سب آردینیٹ فیکٹرز ہیں اور ممنٹر کرنے والا فورت فیکٹر جو اپنٹرپرینر کہتے ہیں تو ایکچوالی ورکن کبیٹل جو ہوں گی وہ لینڈ لیبر انڈ چیز ہوں گی اسی طرح یہ صرف ہوں کہ تری کی پیٹرز فے رکمیں ہیں میکنوک کے کامکس کے کامکس موچے ہیں عاویلٹیوارانہی نکی ہے جبکہ نارمیٹیو انالائزز میں ہمیں پرکٹیکلی ابزور کر رہے ہوتے ہیں اپزورڈ ویلیوز کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے اور پھر ایمیجینیٹیو اور آپ کی جو کارگنیٹیو آبولیٹیز ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر کن جیجمنٹ جو پیرامیٹرز ہیں یا جو آپ کے پاس آویلیبل جیجمنٹل پیرامیٹرز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کوئی کنکلیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تو اس طرح یہ ہم اس نارمیٹیو انالیزز میں پڑھتے ہیں مارکٹ ریفرز تو کلیکشن اف بیئرس سن سیلرز وہ انٹریکٹ 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 پاسیبیٹیز سیلز و پرچیز انٹریکشن انٹریکشن یعنی یہ سب کچھ مارکٹ جو ہے وہ کیسے گین کرتی ہے سب سے پہلے مارکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی کیا کیا انٹائیٹیز ہوں گی کی پیئرس ہوں گی سیلرز ہوں گی آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور پھر ان کی پاسیبیٹیز آف انٹریکشن جو ہے وہ یا ان کے علاوہ ریگولیشنز فارمد سائید آف دا گورمنٹ یہ ساری چیزیں مل کر ان مارکٹس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کا یا گھٹانے کا سب بن سکتے ہیں موسیقا 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 شے